ہرو گائیز میں ہوتا ہوں دنیا ہے سواگت ہے آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانکاری لینے والا ہے ایم سیل سینیٹری فلیکسبل سی لینڈ کی جو دوستو ایزی ٹو یوز ہے اس کو کہاں کہاں پر یوز کیا جا سکتا ہے اور کترہ اس کا پرائز آپ کو یہ کہاں پر مل جائے گا اور دوستو اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں پوری جانکاری دینے والا ہے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پاس ویڈیو کو دبا لیے اور ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نئی کیا تو جیرور کر دے کیونکہ ایسے ہی نئے نئے ویڈیو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو گائیز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایم سیل سینیٹری فلیکسبل سی لینڈ کا یہ پیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے سو گرام کا پیکٹ دوستو ایزی ٹو یوز ہے سموت وائٹ فینش کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں انٹی فنگل پروڈنک کے ساتھ آپ کو یہ پینٹیبل بھی ہے جس کو یہ اوپر آپ بینٹ بھی کر سکتے ہیں باتروم اور کچن میں یوز کرنے کے لئے بہت اچھا پروڈکٹ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو یوز کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو بوکس کی پیکٹنگ آپ کو 100 گرام کی بوکس کی پیکٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے 50 روپے اس کی ایم آر پی ہے جو ایک لکویڈ کے طور پر آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اچھی پیکٹنگ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے ایم سیل کی برانڈی کے سینیٹری فلیکسبل سیلینڈ اس کا نام ہے ہم بوکس کو کھول کر دیکھتے ہیں کس پر کا پروڈکٹ ملتا ہے اور کہاں کہاں پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو بوکس کو کھولتے ہیں تو ہمیں ایک پیسٹ تیب جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں ایک نوزل بھی دیا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے اوپر کا کیپ نکال کے آپ کو نوزل کو فیٹ کرنا رہتا ہے اور نوزل کو کٹ کر کے یوز کرنا رہتا ہے دوستو جان لیتے ہیں کہاں کہاں پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور کہاں کہاں پر اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو یوز کرنا تھا دوستو یہ ایک انٹی فنگل کمپلینٹ ریڈی تو یوز ایک ریکلی وارٹر بیسٹ پروڈکٹ ہے جو گیپ کو فیلنگ کرنے کے لیے کام آ جاتا ہے دوستو جیسے آپ ایم سیل بھرتے ہیں اس کے پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک وائٹ جو ہے بہت اچھا وائٹ کلر کا پروڈکٹ ہے آپ اس کو بیسین وغیرہ میں جہاں پر ہو لے یا گیپ جو ہے دیوار اور بیسین کے بیچ میں جو گیپ ہے وہاں پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو وہ اس بیسین میں وارٹر کلوزر میں کیچن اور سینک اور وارٹر ٹیپ جہاں پر ہے وہاں آپ کو جو ہے کریک وغیرہ دکھ رہے تو وہاں آپ کو پہ سکتے ہیں سیرامک اگر کوئی چیز ہے دوستو چپ اڑ گئی تو اس کو بھی آپ یہاں پر جو ہے یوز کر سکتے ہیں پورسلین ماربل ہے گرینائٹ ہے گلاس بود میٹرل پلاسٹیک اور دوستو دوسرے بہت سارے مٹریلے میں آپ کو جو ایم سیلی یوز کر سکتے ہیں دوستو ایک وائیڈ کلرل کا پروڈک آپ کو مل جاتا ہے یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتانے والا ہے دوستو یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہمیں جہاں پر یوز کرنا ہے اس کو دوستو ساف اور سکھا دینا ہے کیونکہ وہاں پر دول مٹی نگ بغیرہ نہ ہو تو اگر دول مٹی ہوگی تو یہ اچھے سے ورک نہیں کرے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ اس میں تین ایم سے زیادہ بڑے گیپ ہیں تو بھی آپ بڑھ سکتے ہیں پہلے جو گیپ کو اچھے سے کلین اور ساف کرنا رہتا ہے جیسے آپ وڈ میں ہے میٹل میں ہے سیرامیک پیس اور پیپر میں کہیں تو بھی آپ کو جہاں پر گیپ دکھ رہے ہیں آپ کو گیپ کو اچھے سے ساف کر کے اس میں جو ہے پیش ٹائپ بڑھنا رہتا ہے دوستو یہاں پر 45 ڈگری میں آپ کو یہ نوزل کو کٹ کرنا رہتا ہے ساتھ میں اس کو گیپ کو پیچھے سے ایسے دبا کے کہ آپ پیشٹ کی طرح یوز کر سکتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے ہمیں دیان رکھنا ہے کہ جہاں پر گیپ کرنا ہے اس میں آس پاس اگر آپ جو ہے ماسکنگ ٹیپ لگر لگا دیں گے تو جو آس پاس فیلے گا نہیں اور ایک اچھا سا لک اس میں دیکھنے کو ملے گا کلین اور ساف فینش کے لیے آپ ماسکنگ ٹیپ کا یوز کر سکتے ہیں جوئنٹ کے بیچ میں جہاں پر جوئنٹ آپ کو بڑھنا ہے اور بعد میں اس کو آپ نکال دیں گے کہ جو لیول ہے وہ اچھے سے دیکھے گا اور آس پاس جو فیلے ہوئی نہیں دیکھے گی دوستو آپ پاس سے دس منٹ بعد جب سوک جائے تو اس کو ماسکنگ ٹیپ کو نکال دینا ہے 45 ڈگری میں اینگل سے اس نوزل کو کٹ کرنا ہے تاکہ بھرنے میں بہت ہی آسانی ہو دوستو شیپ اور جو ایکسٹرا آپ جو ہے سائیڈ میں یہ جو ایم سن وغیرہ لگا اس کو نکال لنے کے لیے آپ وارٹر پانی کا یوز کر سکتے ہیں جب گیلہ ہے تب اور اس کو آپ اچھے سے شیپ دے سکتے ہیں یہ چاکو سے بھی کسی سے بھی آپ نکال سکتے ہیں دوستو یہ ایک اچھا پروڈکٹ ہے آپ اس کو یوز کرنے کے دوستو 24 گھنٹے بعد آپ جو پانی کا پریشر وہاں پر دے سکتے ہیں یعنی کی 24 گھنٹے جو اس کو سوکنے کے لیے ٹائم لگتا ہے دوستو اس پرکر سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے اور ایک بہت ہی زیادہ بہت دیشیہ پروڈکٹ ہے اگر آپ چاہے تو اس کو ویڈیو کے ڈسکریٹ میں لنک دیا ہے وہاں جا کر آپ اس کو خرید سکتے ہیں دوستو یہ جان کرے آپ کو کیسے رکے کمن بوکس میں جرور بتائیے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل ایکن کو دبالی ہے ملیں گے ایک اور نئے پروڈک اور نئے ونبوکسنگ ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیم بندے ماتر